اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا کہ اسلام کے اصل جو عالی ترین ادوار تھے سلاسہ جس کو حضور نے کہا ہے خیر و امتی قرنی سم من لذین یلونہم سم من لذین یلونہم اسی لیے ہمارے ہاں اسطلحہ آتی ہے قرون مشہود لہا بالخیر وہ تین ادوار جن کے لیے حضور نے خیر ہونے کی گواہی دی ہے خیر و امتی قرنی سم من لذین یلونہم سم من لذین یلونہم اور ظاہر بات ہے کہ اسلام کے بہترین دور تو یہ تھے ان ادوار سے برعظیم پاک و ہن کو کوئی حصہ نہیں ملا اس کی سعادت اس کی برکات سے یہ برعظیم پاک و ہن محروم رہا اس کے بعد جبکہ وہاں زوال کا آغاز شروع ہو چکا اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہے اسلام کا عروج و زوال اور ایک ہے مسلمانوں کا عروج و زوال یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں مسلمانوں کا عروج جو ہے وہ تو پھر خلافت راشدہ کے بعد بھی جاری رہا اس کے بعد سلطنت بن امیاد سلطنت بن عباس اور اس کے بعد سلطنت حسپانیہ اور نہ معلوم کہاں سے کہاں مسلمان پہنچے لیکن اسلام کا زوال جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کتاب میں اسلام کے انقلابی فقی کی تجید و تعمیل میں کہ وہ تو خلافت راشدہ کے خاطنے کے بعد زوال کا آغاز ہو گیا اس حوالے سے گویا کہ جو اسلام کا اصل دور عروج ہے اس سے اس کی برکات سے اس کی سعادت اس سے بر عظیم پاکو ہند کو کوئی حصہ نہیں ملا چنانچہ سرزنین ہند پر باب الاسلام سندھ کے راستے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہاں سے اسلام داخل ہوا اسلام کا یہ ورود اول بھی کسی مصبت تبلیغی جذبے یا احساس فرض کا مرہون منت نہ تھا بلکہ ایک وقتی اور فوری اشتعال کا نتیزہ تھا کیونکہ یہاں ڈاٹویوں نے مسلمانوں کے کافلے پر بحری کافلہ جو تھا تجار کی کافلہ گزر رہا تھا اس پر جو ہمنا کیا اور بوٹ مار کی اور بعض خواتین کو جو ہے قید کر لیا تو یہاں سے جب ایک آواز پہنچی ہے فریاد کی وہ بن عبیہ کے دربار میں تو وہاں سے ایک مہم بھیجی گئی ہے انتقام کے لیے یا صدا دینے کے لیے تو اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ایک تو وہ دور تھا جبکہ خلافت راشدہ کے دوران جبکہ حضرت ابو بکر اور عمر کے دوران رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی خلافت کے دوران جب فوجیں نکلتی تھی تو وہاں مصبت جذبہ تھا اسلام کی تبلیغ اور اسلام کو قائم کرنے اور نافذ کرنے اس وقت وہ مصبت جذبہ نہیں تھا بلکہ ایک انتقامی جذبہ یا کسی کو صدا دینے کا جذبہ تھا کہ جس کے دریئے سے یہاں اسلام آیا ہے تو یہ دوسری حقیقت ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے جب تک کہ یہ اصل حقائق سامنے نہ ہو تو وہ پورا پسمندد جو ہے ہمارا وہ آپ کے سامنے کھل کر نہیں آئے گا یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسلام کی کرنے موجودہ پاکستان کے بھی صرف نصف جنوبی کو منور کر کے رہ گئیں اور اس مد میں بھی جذر کے آثار فوراں ہی شروع ہو گئے اور برے صغیر پاکوہند برے عظیم پاکوہند میں اسلام کی یہ آمد اولین نہایت محدود بھی رہی اور حد درجہ عارضی بھی اس کو میں ذرا چاہتا ہوں کہ ایک باقاعدہ ٹیبولیٹڈ فارم میں آپ کے سامنے لقشہ بنا دوں دیکھیں ایک ہے قلب عالم اسلام اسلام کا عالم اسلام کا قلب کیا ہے اگر لقشہ آپ نے دیکھا ہوں تو جنہی نے بھائی عالم تو اس کے موقع شمال میں عراق اور شان دو مل اس کے اوپر جوج سی نکل جانتی ترکی یعنی اس کی انڈیا پر نشبی تھی ہے کہ جیسے کوئی عقاب ہے جس در جبر دوروں پر خیلائے ہوئے ہیں تو عقاب کا جسم جدیر انبائی عرق ایریفین خیلنس ہونا اس کی جوج یہ ترکی کا جو ایسیا بائی میں خیلائے تھا پھر اس کا گائیں آبازوں چلتا ایران اور اگر سے پھر ارغانستان دلکستان ہندوستان یہ اور پھر آئے آبازوں سنائی پہنسلہ سے ہو کر شمالی افریقہ بہت اوپر یہ دو بانے تو قلبِ اسلام اور انہیں دکھئے بڑھے عدیبِ پاک پہنسل اب دیکھئے دورِ دلوی اس کی بھی تین آپ تین سن جو ہے ذہن میں رکھیں ملادتِ با سعادت ملادتِ نموی پہت سو ایک ستن میاں کی تکتا آگازِ وحی چھے سو دس تیسو آگازِ وحی حجرت چھے سو بائس مثال چھے سو باتیس ذہن بات ہے کہ اس طور کی سعادت سے ہم آنی ہیں یہ سانی نوستی ملی ہے اس کے بعد باتا دورِ بنے امیہ یہ چھے سو اکسٹ سے شروع ہوا ہے اور چلتا ہے ساٹھ سو بلنچاس اس کے درمیان میں یہاں اسلام آیا ہے محمد بن خاصل اس میں سے بھی جو حضرت میں معافیہ کا دور تو آگل بلد ہوتا ہے یہ صحابی کا دور پھر تین خودفان اگر میں آئے بہت ہی شورٹ ایک یزید معافیہ اتنی یزید اس کے بعد اب دور بلد بن گروان آیا ہے اور وہ جانگی ہے کہ دورِ بلو مہیہ میں ایک پھرین ساتھ جاتھ تھا بہت بہت عالی بھی تھا محدث بھی تھا فقی بھی تھا اگر وہ خلیفہ نہ کنتا تو شاید اب دور بلد آفی بھی اس کا نام کر دو پھر آیا ہے ملید بن اب دور بلد وہ بھی بہت سانگا پھر آیا ہے سلیمان بیتا اور یہ اس نے ولید بن عبدالبری کے زمانے میں یہ محمد بن قاسب آئے یہ ہے ساتھ سو بارہ کی سوی گویا کہ اس دور سے اسلام یہ بہت عظیم پاٹھو گئے برکہ میں نے تو غلط نہیں کی درمیان میں دور خلافت راستہ خانہ دور خلافت راستہ خانہ دور خلافت راستہ 635 سے 660 اس سے بھی بلکل محلوم راستہ آپ اپنے تیبلیٹی پاک میں تو اس کو شاید کرنے میں لگا ہوں دور نگوی دوسرا جب میں نہیں اس دنی نمدگ سکا ہوئی آیا ہے دور خلافت راستہ محلوم راستہ نمدگ سکا ہے کیونکہ ہندو دونوں آنوار میں وہ خیر امد کی قردی وہ بھی بزر چکا سمت عزید یلون وہ بھی بزر چکا سمت عزید یلون وہ بھی بزر چکا یعنی دور صحابہ دور مجھے کیا تھی جیسے کہ میں آپ سے ارس کر چکا ہوں دور ملوکیت شروع ہو چکا ہے اور ملوکیت کو اپنے مفادات کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں جیسے زیاؤل حق صاحب کو اپنا اختدار ہر شئے سے عزیز تر تھا اسلام جتنا ہو جائے اس کے ساتھ ہو جائے اچھا ہے بہت اچھا لیکن پرائیٹی نمبر ایک اپنی حکومت اسی طرح دور ملوکیت کا یہ خاصہ ہے کہ انہیں تو اپنا اختدار وہ جو ہیں پرائیٹی نمبر ون پر رکھنا ہوتا ہے باقی ہر شئے پرائیٹی نمبر ٹو پر جائے گی انہیں جب یہ محسوس ہوا کہ اتنا سبردست سترہ سالہ نوجوان آیا یہاں اتنی بڑی فتح اس نے حاصل کی اتنا نیک اور سالے نوجوان تھا ہندووں نے اسے دیوتا بنا لیا اس کے مجسمے بنا کر رکھ دیئے وہ تو یعنی راجستان کے قلب تک پہنچ گیا تھا اور ملتان سے آگے تک یہ سارا جو علاقہ ہے جو ملتان کے تابعے کہلاتا ہے سرائیٹی علاقہ پورا کا پورا عالم اسلام میں آ چکا تھا اتنی زبردست شخصیت جو ہے تو اندیشہ ہو سکتا تھا کہ وہ بن امیہ کے تائف سے تھا تائف کے قبیلہ بنو سقیف سے کہ ایک ایسا شخص جو ہے لہذا اس کو بلا کر اور شہید کر دیا یہی حشر کیا گیا تھا تقریبا کیونکہ یہ بھی نوٹ کر لی جائے عجیب تاریخ ہے یہ سات سو بارہ عیسوی سات سو بارہ عیسوی میں سندھ کے راستے اسلام برد عظیم پاکرین میں داخل ہوا سات سو بارہ عیسوی ہی میں سپین کے راستے اسلام یورپ میں داخل ہوا موسیٰ ابن نسیر وہ جنرل تھے اور ان کے تحت تھا تاریخ ابن زیاد جس نے اپنی کشتیاں جلائی ہیں اسپانیہ تسائی پر اُترنے کے بعد کشتیاں جلا دو تھا کہ کسی کو یہ خیال ہی نہ ہو کہ وہاں پر جانے کا بھی امکان ہے اور کہاں تک پہنچ گیا تھا اسلام کا ریلہ فرانس کے ہارٹ تک پائرنیز ماؤنٹین بہت ہی یعنی انہیں سمجھئے کہ بہت سخت قسم کے پہاڑ ہیں کہ جو آئی بیریان پیننسولہ کو علیہ دا کرتے ہیں فرانس سے ان کو کروس کر کے تقریباً موجودہ فرانس کا نصف جو ہے وہ مسلمانوں نے فتح کر دی بدقسمتی سے سات سو بتیس میں پھر انہیں شکست ہوئی ہے وہاں سے واپسی ہوئی ہے لیکن اس واپسی کا اصل رکھتا ہے آغاز کیا تھا کہ نوسیٰ ابن نسیر کو بھی واپس بلا کر اور ان کو بھی سخت عذیتیں دی گئی اگرچہ چونکہ وہ بوئے تھے لہذا انہیں قتل نہیں کیا گیا محمد ابن قاسم کو قتل دن دیا یہ ہے ہماری تاریخ کا ایک بڑا تاریخ بام ورنہ جس تیزی سے وہاں ریلا جا رہا تھا اور جس تیزی سے ادھر ریلا جا رہا تھا تو یہ خلافت اسلامیہ اسی وقت اگر یہ ملوکیت وہاں شروع ہو جئی ہوتی طلب اسلام میں ظاہر بات ہے قوت کا سرچشمہ تو وہی تھا وہاں جب طلب ماہیت ہو گئی نیچری بدل گئی خلافت کی بجائے ملوکیت کا آغاز ہو گیا تو سارا زور شور جزبہ ستم ہوا اس کے بعد جو کئی نتیجہ ہے پھر وہ آپ کے علمے